اسلام علیکم ویورز تسی بے خروا ہے اس وقت سٹار آف ملتان میں توڑا اپنا جانے پچھانے میں یہ رواز مغلے آزم دور نہیں گئی نہ باشاہ دا دور ہے نہ ملکہ دا دور ہے نہ کریزا دا دور ہے لیکن اس خوصورت دور دے بیچ ایک ایسی اصلی ملکہ دنال تو اڈینٹر اڈیکشن کرواما گا کہ جنرل میں آج تو نہیں بڑے عرصے تو جاننا موز سینئر آڈس بڑی خوصورت پرسنیلٹی دی مالک اور اینجو ہی تو اڈگے گا کہ مغلے آزم دور دوبارہ آگیا ہے اور اصلی ملکہ نے انہاں تا نام ملکہ پیرزادہ اسلام علیکم جی جی والیکم سلام کیا حال ہوئی ہے الحمدللہ آپ سنائیں آپ کیسے ہی ہے بڑے عرصے کے بعد آپ کا لائک دیدار ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں یہ بیان لائک دل سے دے رہا ہوں کہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عید سے پہلے میری عید ہو گئی الحمدللہ آپ اس وقت آپ کے پرستار جنہوں نے آپ کا کام ٹیلی فلموں میں بھی دیکھا ٹی وی میں بھی دیکھا لائیو ٹیٹر سمائن نے آپ کو دیکھا آپ کے پرستار اس وقت آپ کو سٹار او ملتان چینل کے زریعے لائیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہم گفتگو کریں گے جسے کہتے ہیں نیجی گفتگو ہم ٹیٹر ٹی وی فلم سے ہٹ کے ذرہ باتیں کریں گے یہ آپ کے چاہنے والے آپ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کتنا اصا ٹیلی فلم میں کام کرتے ہو گیا اور کس آرٹس سے متاثر ہوگیا فلم میں آیا کسی آرٹس سے متاثر ہوگیا ایک اقتفاق کیا ہے لیکن ایک زہن تو ہوتا ہے انسان کا نہیں کبھی زہن میں نہیں تھا کہ میں آرٹس بن سکوں گی اچھا جی شوق یہ بھی نہیں تھا کہ میں آدھاتارہ بنوں گی ٹھیک ہے میں بن جاؤں گی بس ایسے ڈانس ڈوس کر لیتے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا صحیح فلمیں دیکھنے چلے جاتے تھے اور جب آپ نے سینواںوں میں پہنچوا فلک ia SP Piece를 دیکھنے جاتے تھے پہنکے اسے پہنچوں کی نمک ہا ہے حصورا بھی فیاientی جیتے ہوں اور اب ہم آپ نے پہنچوں کو پہنے پہنچ مندف из فلکس نہیں ہے lagen اللہم مخت culpa ہیں اورfounder بہر میں کسی کو فہنککس نہیں لیکن جب آپ نے جوائن کی تو پھر تو کسی کی جسے ہماری زباد میں کہتے ہیں استادی شگردی تو وہ آپ نے کس آرڈیسٹ کی پیر استادی شگردی میں نے کسی آرڈیسٹ کی نہیں کی تھی میرے ایک استاد تھے میرے ایک استاد ہیں میرے ایک استاد ہیں سلمان سدگیس صاحب وہ پیائیے میں کام کرتے تھے ان کی کیاڈمی تھی جی 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 ملیر کے علاقے میں نا جی تو وہاں میری ایک سسٹر جاتی تھی ایکٹنگ کے لیے تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی ویسے ہی گھومنے بھی نہیں آیا ایک ساتھی ہوتا ساتھی مطلب ساتھ جانے کے لیے میں وہ ہوتی تھی میں سر پر بڑا سر دپٹا ہونا اور میں نے ایک طرف ہو کے چکچا بیٹھ جانا اور میں بڑی شرمیلی ہوتی تھی میں چوری چوری نظروں سے دیکھتی تھی ساروں کو اور کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے اور جو مجھے کوئی دیکھ رہا تو تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ مجھے دیکھ کیوں رہا ہے تو وہ میرے جو استاد تھے نوزرہ شرارتی کی سمکھی بھی اور بڑے اچھے تھے وہ مجھے دیکھ پہ رہتے تھے پالو کرتے تھے بڑی شرمیلی سی ایک طرف بیٹھ ہی رہتے تھے بیٹھ ہی رہتے تھے دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ ایک ایڈمی میں لوگ تھے نا آرٹسٹ وغیرہ وہ برتند ہو رہے ہوتے تھے چاہے بنا رہے ہوتے تھے تو مجھے بڑا برا سا لگتا تھا یہ چاہے بنا رہے ہیں تو میں خود ایک کچھن میں میں نے چلے جانا بردند ہو نے اور یہ کہ چلو سب کے آنے سے پہلے میں جھاڑوں گی لگا دوں یعنی کہ یہ کام کرنا پتا نہیں شاید مجھے نہیں بتا میرے استاد نے مجھ میں کیا دیکھا تو انہوں نے کہا ایک دن بات سنو کام کرو گی تو تو آرڈی ایک سسٹر تو کام کر رہی تھی میں شرم آگئی میں دھبرا بھی گی میں نے کہا کیوں سر ہم کیوں کرے کام کہ لگے تو یہ کیوں کرتی ہے میں چھپو گی میں نے کہا کیا چھپو ہے میں نے کہا ٹھیک ہی یہ کرتی ہے تو کریں میں نے ان پروں یہ کیوں کرتی ہے درست اس جکے گا میں نے کہا س��� Jabaz جکو گئے میں تو وہ ہ سنے لگے کیا تھا ہا نہیں اب تم نے بھیremos میں نے کہا نہیں وہ مری اببا جی بھئی اببا جی اس سے کچھ نہیں کہتے تو تمہیں کیا کہیں گے اببا جی صحیح بات ہے تو میں نے کہا اچھا پھر ایسے کرتے کرتے انہوں نے میری امی کے پاس گیا انہوں نے منایا کہ بھئی اس سے بھی کام کرنے کی اجازت دیں ان کا یہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے والی صاحب سے تو ہم چوری آئیتے ہیں وہ ادھر تھینی تو ہم نے چلیں جوائن کرنی پیغنی مجھے اچھی طریقے سے آج بھی یاد ہے جملے اور آج بھی اپرانے لوگ مجھے ملتے ہیں تو میرا بڑا مزاق لاتے ہیں تو انہ نے کہا چلو ایسے ہی ایک بندرستا تھا انہ نے کہا یہ تھا کہ نا یہ مالک ہے ایسے تم نے آنا ہے اور ایسے دینا ہے تم نے یہ جملہ بولنے میں مجھے گھنٹا لگ دیا اور میں بول نہیں پائی میں سر انہیں دے دوں یہ گھنٹا ہاں ہاں دے دو انہیں سر انہیں کو دینا ہے ہاں انہیں کو دینا ہے سر یہ گھنٹا دینا ہے ہاں بھائی یہ گھنٹا دینا ہے ہی سر پر میرے مار دو تو میں بول نہیں پاتی تھی میں شرمار ہی ہوتی تھی ججک ہی ہوتی پھر انہ نے گھنٹا آدھا گھنٹا کھڑا کر کے مجھے اچھا چلو جاؤ بیٹھ جاؤ ایسے کئی دن کرتے رہے پھر ہمت ہوگی پھرنا اوپنگ میں اوپنگ میں میرا نام شو ہوا ڈراما کسی آؤٹ سٹی جا رہا تھا میرا اس میں ایک انگریز لڑکی کا رول تھا تو وہ میں جب کرنے لگی تو میں سر سے دوبٹے ہی اتارتی دوبٹہ لپیڑ کے تو میں ایکٹنگ کرتے تھے کس کو آٹس آپ بنا رہے ہیں یہ تو سر سے دوبٹے ہی اتارتی ہے اور انگریز کا رول کر آرہے ہو ڈراما آؤٹ سٹی جا رہا ہے تو یہ تو تمہاری بیزت ہی کر آجے گی تو سکریش سے بھاگ جائے گی اچھا بڑی ایک جرگا سا بیٹھ گی ایک میٹنگ سی بیٹھ گی ساری میرے لوگ مخاطبت کرنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں لیڑکی کام نہیں کر سکتی میرے اسطاد کو پتہ نہیں کوئی زدزی ہو بھی دی کہ آپ کو آٹس بنا کے پیلے اس نے کام کرنا ہے اور یہ کرے گی مجھے اس نے آیا ہے ہم نے ایسے گا میری ماں میری بہن تم نے پرپارم کرنی ہے ساری سینئر لڑکیاں لڑکے تمہاری مخاطبت کر رہے ہیں ایک میں ہوں ایک آتھ کوئی اور ہے تمہارا حمایتی ادربائی سارے لوگ مخاطبت تمہارے کا میں کہے اچھا دیکھ لو میری بیزت ہی نہ کرانا سب کہہ رہے ہیں سلمان صدیقی موچھے منوا کے رکھنا اور ایک لیڈی دریس تیا رہنا اگر جب ہی اسٹیج سے بھاگی تو آپ نے ہی انگریز لڑکی کی پرپارم کرنا ساری تو میں نے کہا اچھا پھر وہ ایک ایڈمی پھلنے سے پہلی میں نے کہا میں تلاہ بھی نہیں کھولا ہوتا تھا میں نے کہا میں نے غلی میں ہی نا غلی میں اثنان راشن ہی ہوتا تھا گھر زرا دور دور کے تو میں نے اس پہ پھلے کے زور دور سے بولنا اور اپنے طور پر ایکٹنگ کرتا ہوں پھر کچھ میری جیجا خطا ہوئی پھر میں نے کر کے دکھا ہمتا ہی دوبتہ ہو تارے میں نے کہا میں نے دوبتہ ہو تارے تو پھر تو پینٹ شٹ کیسے پہنو گی اس دن تو مطار ہوگی میں نے کہا میں نے دوبتہ ہونا میں نے پینٹ شٹ لاہو کی میں نے پینٹ شٹ پہنو گی تو میں نے دیکھا ہوتا ہوں اس نے کہا پینٹ شٹ پہنو گی گیہ پینٹ شٹوں جس میں پینٹ شٹ پینٹ کروں گی پھر مجھے پینٹ شٹ پmare پمانے پھر مو جس میں رہ آؤٹ سیٹی آر آرکھر پھر وہ درامہ گے آؤٹ سی ٹی That miseed میں نے پرفارم کی میرے استاد Nap helicopter میں نے بہت اچھے کیے اور آرٹیسٹوں میں سب سے زیادہ تصویر ہے میری بنی میرے استاد نے کہا آج میری کعوش جو ہے وہ رنگی ہے میری شاگرد آرٹس بن گئی آپ دیکھیں نا میند مرکا جی کہ بعض ثابت ہو گئی بڑو کی کہ استاد کی نظریں جو رکھتی ہیں وہ بڑی باریک ہوتی استاد بڑے استاد ہوتی ہیں انہوں نے آپ گریلو ہو رہتی لیکن آپ کے اندر چھپی ہوئی آرٹس کو نکال لیا اور میں سمجھتا انہوں کے آپ نے جتنا بھی کام کیا ٹیری فیلمز کی آپ نے گاہوں نے ایزی مادلنگ کیا فلمیں کی تھیٹرز کیا الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے نبھایا آپ کا ایک نام ہے یہ بتائیے کہ آپ جب ایزی ہوتی ہیں کیونکہ آرٹسٹ بہت کم ایزی ہوتا ہے بیزی رہتا ہے تو گھر میں جب آپ ایزی ہوتی ہیں تو اپنے لابا کس آرٹس کو دیکھنا پساند کرتی چاہے وہ تھیٹر کا لگائیں چاہے وہ ٹی بی کا لگائیں چاہے وہ فلم کا لگائیں میں تقریباً سارے ہی آرٹسٹوں کو دیکھتی ہوں سب کی ہرکاس اکنا دیکھتی ہوں بولنے کا طریقہ دیکھتی ہوں کہ کونسا آرٹسٹ کیسے بول رہا ہے یعنی کہ ساروں کو دیکھتی ہوں ایک تکار کھاکر صاحب ہیں ان کو بہت انجوائے کرتی ہوں بڑا نام ہمارے ملک کا ہاں جی سلیم البیلا صاحب ہیں کیا کہنے ان کی اور امانت چند صاحب ہیں ان سیدیس ایسے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے اور ایک دم ہی ایسا جملہ کہیں یہ بندہ بے سافتہ ہسنے لگتا ہے لا جواب نام لیے آپ جتنے بھی نام تاریخ ریڈی صاحب ہیں ان کا اپنا ایک حساب کے طواب ہیں ایسے ملتان کے کافی آرٹسٹ ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں ان کے ساتھ کام کر کے اور اگر میں ان کو کبھی جگت لگاتی ہوں اور ان کے ساتھ کام کر کے جاتی ہے آپ سے کرنا چاہوں سٹار و ملتان چینل کے زیرے آپ کے پرستار آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ ان کے ساتھ بات شیئر کیجئے ہیں کہ اپنی سٹرگل کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کریں کہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس وقت جو کریسیس چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ رحمت کریں گے یہ ایزی ہو جائے گا تو نہیں لڑکیں ہیں جو ہوتیس بنے کی خواہش مند وہ شو بیس کو تو جوائن کریں یا نہ کریں شو کے تو جوائن کریں برحال یہ بہت کٹھن مانگا ہے اس میں بہت کچھ گواتا ہے اور تقدیر والا ہی کچھ پاتا ہے تقدیر والا ہی کچھ پاتا ہے ورنہ اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ آرٹسٹوں نے اپنا گوایا ہی اپنا پچھلا نام بھی گوا لیتے ہیں اپنے پیارے بھی گوا لیتے ہیں اور انہیں ملتا کچھ نہیں ہے اور جب وہ اگر وہ واپسی بھی چاہتے ہیں تو ان کی واپسی بھی نہیں صحیح ہو پاتی ہاں بلکل صحیح بات واپسی بھی بہت گوری ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس پیلڈ کو جوائن کریں تو بڑا سوچ سمجھ کے کریں یہ بہت کٹھن مانگا ہے بلکل صحیح بات اچھا یہ بتائیں کہ کانے پینے کی بات آگے آرٹسٹ بڑے زندہ دل ہوتے ہیں کانے پینے میں بھی آرٹسٹ ملتے میں آپ کو کیا زیادہ اچھا لگتا ہے کانے میں اور ساتھ ہی چلتے چلتے یہ بھی بتائیے گا کہ نمگین میں کیا بساندیا آپ کانے میں میٹھے میں مجھے گلاب چاہوں بہت پسندے بہت پسندے یا کھیر پسندے صحیح اچھا دودھ والی اور ویسے بریانی ہیں پائے بھی میں شوق سے کھاتی ہوں یہ انہیاری شوق سے کھاتی ہوں بہت طاقہ بیری جوٹ اچھا یہ بتائیے ایک ایک ایسا واقعہ اپنے پرستاروں کے ساتھ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیجئے جو جب بھی آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آتا ہوتا تو آپ کی روح اندر سباہ و باہ ہو جاتی ہے اور ایک ایسا واقعہ میں سنائے گا جو آپ کے ذہن میں آتا ہوتا تو آپ کا بلیٹ پسند ہا ہوا ہی ہو جاتا ہوتا ہے یہ ایسا ہا آرٹسٹ مرفی نہیں ہوتا چاہیے پہلا باکے آپ نے کہا کہ جو مطلب کو شو جائے گا کوئی بھی سنائے آپا اچھا ایسا ہوا کہ جب نہیں نہیں میں آرٹس بنی میرے دو چار پلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف چھو بیز ہیں یعنی کہ مطلب شکل صورت کی اچھی ہے تو آرٹس اچھی نہیں بن سکتے مجھے کسی نے کہا میں نہیں نہیں آئی ہوں میرے اتنا نام براہ مجھے کلانے پر میں نے اپنے درامنے کیوں نہیں لیا تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ تو میرے بھائی بھائی بھنے میں آپ نے مجھے اپنے درامنے میں کیوں نہیں کسٹ کلا تو وہ کہہ لیا کہ دیکھو بابو خلانہ یہ وہ تم نا مطلب شکل صورت کی اچھی ہے ایسے مارل تو ٹھیک ہو تم مطلب پر فارمس تم نہیں کر سکتی ایک تو تم بات کرتی ہو تو نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے آرڈینس کو تم ملوٹنی کراتی ہو تم جھجکتی ہو کام کرتی ہو شرماتی ہو ٹھیک ہے اور مطلب تمہارا کوئی بولنے کا بھی نہیں سٹائل سائی نہ یہ بہت سارا کچھ مجھے اپنی وہ خامی نظر آئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے نا یعنی کہ اپنی ان خامیوں کو دور کرنا شروع کر اور میں نے الحمدللہ ایک دو پلے میں ہی اپنی خامیوں کو دور کر لیا جب میرے دو تین پلے کے بعد کوئی پلے آیا تو انہوں نے ان کو ایسے لگا کہ یہ ایک مچور آرٹسٹ ہے واہ مچور آرٹسٹ ہے اور پھر نا میری ایک زد کہہ لیں کہ میرے ایک شوق یہ بن گیا کہ میں کہتی تھی جو بھی میرے سامنے آرٹسٹ آئے نا بس میں اسے ہراتے بے جاؤں صحیح اپنے کام کے کونفیڈنس کے کام میں میرے کونفیڈنس میں میرے سامنے کوئی آرٹسٹ آئے چاہے سینئر جونئر جن کا بڑا بھی نام ہو اگر انہیں کلیپ ملتی ہے تو مجھے لازمی ملے بلکو ٹھیک اور میں انہیں بات کر کے کلیپ ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی بلکو ٹھیک تو میں نے ایسا کیا کلیپیں نہیں سارا کچھ کیا پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کراچے میں ڈراما ہو رہا تو وہاں ایک آرٹسٹ ہی منام نہیں ہوگی وہ ڈائریکٹر ٹوڈیسر کی جانے والی تھی انہوں نے کام کیا تو اس آرٹسٹ کو کومیڈیاں نے بہت تانگ کیا میں نے کہا ایک قسم کا نام نوکرانی کا رول کر دیتی تو سٹیج پہ ان کو رولانے والا مطلب کر دیا ٹھیک ہے اس کے جسٹ ایک دن بعد میرا پلے تھا لوگوں کو مجھ سے بڑی توقع تھی تو انہوں نے کہا یار ام ملکہ آئے گی تو دیکھنا ان کی کیسے اللہ کو آپ دکھ دے گی ہاں کیا کریں گی بڑی امید ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو پھلانی آرٹسٹ کے ساتھ پھلانے نے ایسا کیا پھلانے نے ایسا کیا اسے رونے والے کر دیا میں نے کہا جی اللہ باری سے مجھے بڑی امید ہیں یہ تو اللہ باری سے تو میں نے اللہ سے دعا کری اور سٹیج پہ چلی گئی سٹیج پہ کہ جو کومیڈیا آتا تھا میں الحمگللہ اس کو سائی پری کے سدھ ہوتی تھی آرہ کیا آتا تھا جو آتا تھا نا اچھا پھر کہ جو اس میں کاسٹ میں بھی نہیں تھے انہیں جو شاہ ہیں تو سالوں کو دودھو پی بیج رہی وہ اینی کر کر کے آتے تھے پھر اپنے بستی کرا کر آکے جاتے تھے اور آج ایک دن پہلے تو وہ پلیر دیکھا تھا اور آج ایک نوکرانی چینج تھی تو وہ پلیر دیکھ رہتے الحمگللہ مجھے آج بھی یاد ہے شاہد میرے پاس پرانی تذکیروں پڑی ہو جو میرے مخالق تھے جو میرے ہامی تھے میں نے اتنی کلیپے لیں اتنی کلیپے لیں سارے کومیڈیوں نے سے یعنی ان کو ہرایا بہت کلیپے لیں جب وہ ڈرامے کا اینڈ ہوا تو آپ بلیپ کریں نیر میرے گلے میں اتنے ہاتھ تھے کہ میرا چہرہ چھپ گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے اور جب میں نیچے اتریا تو کہتے تھے واہ شیر نہیں واہ ایسے اس پلانے آرٹس کے ساتھ تم نے ایسے کیا تم نے اس کا بدلہ لے لیا تم نے اس کا بدلہ لے لیا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ آج میرے ہاتھوں سے میرے ایک آرٹس کو جو کالینوں نے تاہی کیا تھا وہ حساب میں نے ان کو بیلنس کر دیا واہ 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 اچھا چلتے چلتے اے سٹار او ملتان چینل کے ذریعے آپ کے پرستار آپ کے فینس آپ کو سون رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا میسج کنوے کیجئے ان کے لیے کہ اس کے بعد اس کی جو دعاوں کا نتیجہ ہے وہ ہمیں بھی ملتا رہے اور آپ کو بھی ملتا رہے دعا کا ذریعہ بن جائے ہم سب کے دعا کا ذریعہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ رہیں دل سے رہیں اگر جس کے ساتھ نہ ہوں تو اس کو زبان سے کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں منافقت نہ کریں منافقت پسند نہیں ہے نا اسلام میں بھی منافقت کو پسند نہیں کیا گیا ہم ایسے مسلمان ہیں تو منافقت میں ہونے چاہئے جو ہمارے دماغ میں ہو وہ ہماری زبان پہ ہو وہ ہی ہمارے دل میں ہو جو ہمارے دل میں ہو وہ ہی زبان پہ وہ ہی دماغ پہ ہو یعنی کہ تین تضاد نہ چلیں وہ ہی چلیں اور کسی کے ساتھ بھی چلیں مخلصیت کے ساتھ چلیں نہیں چلنا ہو تو اس کو دو ٹوک کہہ دیں کہ بھئی میرا آپ کا مزاج نہیں ملتا تو میں آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی یا چلنا نہیں چاہتا اس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جاتا ہے کہ اور بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب منافقتیں ختم ہوں گے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ترقی کریں گے تینکیو سو مچ ملکا جی آپ نے اتنا خوبصورت وقت ہمارے ساتھ سپینڈ کیا اور اپنے چانے والوں کے ساتھ اتنی خوبصورت وہ باتیں شیئر کی جو یہ تھیٹرز میں آپ کے نہیں سن سکتے تھے اور فلمز میں آپ سے یہ نہیں سن سکتے تھے تینکیو سو مچ اگر آپ کا بھی بہت شکریہ جی آپ نے اپنے چینل کے لیے میرا انٹرویو کیا ہے جی نہیں نہیں آپ مستق تھی جی ویوز یہ آپ دیکھ رہے تھے اصلی ملکا کو ملکا پیر زیادہ کو میں آپ کا اپنا نیجر باس انشاءاللہ نیکس ٹینڈ اسی طرح کی خوبصورت آڈسٹ خوبصورت پرسنیلیٹی سے آپ کا تارک کروائیں گے آپ میں مدھو کریں گے اسی امید پہ پھر ملیں گے آپ کا نیجر باس سٹار و ملتان سے اللہ موسیقی موسیقی